ناندر عیدگاہ میدان سے منسلک زمین پر جاری پلوٹنگ کو لے کر اس زمین کے اصل مالک احمد حاجی عبداللہ نوی والا نے میڈیا کو جانکاری دی حاجی عبداللہ نے بتایا کہ سروے نمبر پانچ ابلک ایک کی زمین کو انہوں نے اور ان کے دیگر چار ساتھیوں نے مرگے سے خریدا تھا اور ان تمام کے نام یہ جگہ رجسٹرڈ ہے اس جگہ کا پی آر کارٹ بھی ان کے پاس موجود ہے حاجی عبداللہ کے مطابق انہوں نے نمازیوں کے لیے عیدگاہ چبترے کے اطراف والی پونے تین اکر زمین کو کھلا رکھا ہے تاکہ کارپوریشن یا پھر حکومت اس جگہ کو ایکوائر کر عیدگاہ کے لیے مختص کر سکے لیکن باخی زمین پر پلوٹنگ کرنے کے لیے انہیں کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں حاجی عبداللہ کے مطابق اسی سروے نمبر کی زمین جو کہ ملنگ بابا بلڈنگ ورزہ مزید کے روبرو واقع ہے اس جگہ پر پلوٹنگ کی جا رہی ہے اور اس جگہ کا نمازیوں کے لیے چھوڑی گئی زمین سے کوئی تعلق نہیں اگر کسی کو اس زمین سے متعلق چانکاری حاصل کرنی ہو تو وہ ان سے رابطہ خائم کر سکتے ہیں میرا نام احمد حاجی عبداللہ نبی والا اس جگہ کا مالک ہو ہم پانچ جنوں نے ریجسٹری کر کے لیے سوہے یہ جگہ کوئی عیدگاہ کی اکوائر نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور یہ جو جگہ ہے وہ ہم نے بکت لیے والی ہے ایک زمانے میں یہ حجام کی جگہ تھی اس کے بعد اپنے مورجے صاحب نے لیے اس کے بعد ان سے ہم نے ریجسٹری کر کے لیے اس کا سروے نمبر ہے پانچ بٹا ایک اور پی آر کارڈ نمبر ہے بارہ ہزار آٹھ سو پچیس یہ جگہ میں ہم کوئی پلوٹنگ وغیرہ ڈال رہے نہیں اور پلوٹنگ نہیں ڈال رہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جگہ ایکوائر ہے مگر ہماری دلی خواہش بھی یہ ہے کہ یہ زمین عیدگاہ کے لیے جانا چاہیے عشوکراہ صاحب کے پاس کچھ لوگ گئے تھے انہوں نے مہا پالکہ کو ایسا آدھشیت کیے کہ بھئی یہ جگہ کا جا کے تم سروے کرو وہ آکے گنتی کر کے بھی لے کے گئے مگر اب قائدے میں کیسا بیٹھتا وہ لوگ بٹھا رہے ہیں اگر سمجھو نگرپالی کا ایسا کچھ نہیں ہوتا تو ہم یہ جو عیدگاہ کی انتظامیاں کمیٹی ہیں ان سے رابطہ قائم کریں گے ہم نے بھکت لی والی جگہ ہے کوئی ایسا ایکوائر ریزرویشن ایسا کچھ ہے نہیں یہ جگہ میں اور ہمارے بارے میں چھپی بھرم پھیلارے لوگ اور میڈیا پہ ایسا غلط بیانات دے رہے بغیر معلومات کے بیانات دے رہے ہم تو ان کے اوپر قانونی کاروائی کرنے والے ہیں ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں اور یہ جو مسئلہ چل رہا اس کے بعد روڈ ہے روڈ کے بعد وہ جگہ ہے ملنگ بابا کی بلڈنگ کے سامنے سے یہ جگہ میں تو ہم پلوٹنگ ڈالیں گے اس سے عیدگاہ کا کیا لینا دینا ہے وہ جگہ سے ابھی آپ وہاں چلو وہاں پہ بھی بتاتا ہوں یہ جگہ جو عیدگاہ کے اتر طرف کی جگہ ہے پونے تین اکر یہ ہم خود چاہ رہے کہ اس میں ہم پلوٹنگ نہیں ڈالیں گے ہم کو بھی تو قوم کی ہمدردی ہے نا ٹھیک ہے بھئی تم اگر تم کو کچھ غلط لگ رہا ہے تو ہم سے رابطہ قائم کرو ہم بتانے کو تیار ہے نا پیپر یہ دیکھو یہ جو زمین ہے ہماری یہ رضا مسجد کے سامنے ہے پیچھے آئیشہ باغ ہے ادھر ڈامے ہاتھ کو ملنگ بابا کی بلڈنگ ہے یہ جگہ سے عیدگاہ کا کوئی لینا دینا نہیں عیدگاہ سے کافی دور ہے یہ جگہ میں ہم پلوٹنگ کر کے بیچ رہے ہیں اور بیچنے والے بھی ہیں سمجھے ہمارے خلاف ایسا خیالی بھرم پھیلانا اور یہ ہماری بدنامی کرنا یہ کوئی بات واجبی نہیں ہے نا میڈیا کے ذریعے کچھ لوگ آکے ہماری بدنامی کر رہے ہیں بھرم پھیلانا رہے ہیں لوگوں میں دہشت پھیلانا رہے ہیں کہ ہم عیدگاہ کے بازو کی جمیں عیدگاہ کے بازو کی جمین بیٹھنے کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے یہ جو زمین ہے یہ عیدگاہ سے کافی دور ہے اور اس کا سروے نمبر بھی پانچ بٹا ایک ہے پیار کارٹ نمبر بارہ آٹھ سو پچیس ہی ہے لیکن یہ سبا اکر کا ٹکڑا الگ ہے وہ پونے تین اکر کا ٹکڑا الگ ہے رجسٹری ایک ہی ہے مگر مالک بھی ہم ایک ہی ہے مگر وہ ٹکڑے میں ہم آج کوئی پلاٹنگ ڈال رہے ہیں آج کچھ پلاٹ کر کے بیچ رہے ہیں مگر یہ زمین تو ہم بیچیں گے نا اس سے کیا عیدگاہ کا لینا دینا یہ آبادی میں زمین پھر تو سبھی کے گھر گرانا پڑے گا اور ایسا غلط لوگوں کو بھرم پھائلانا اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو ہم سے راپتہ کائم کریں ہم تو بول رہے نا ہم تو کاروائی کرنے والے ہیں ہم کوٹ سے باز آپتہ ہمارا مان حانی کا کیس ڈال رہے ہیں اور ہم کریں گے کیوں بھائی ہم نے بکت دیئے پیسے دیئے اس زمین کے تو ہم بیچیں گے نہیں کہ ہمارا تو کاروبار ہے ٹھیک ہے وہ خوام کے لیے اتا پونے تین اکر کا جو ٹکڑا ہے اس میں ہم کوئی پلاٹنگ ڈال رہے ہیں ایدگاہ کے جو بازو میں ہے اتر دشا کو وہاں پہ گئے تھے اشوکراؤ صاحب کے پاس اشوکراؤ صاحب نے بولے کہ بھائی اس کی گنتی کرو وہ گنتی کر کے بھی گئے والے ہیں مہا پالی کا اب مگر پروسیس میں ہے ان کو جو کائدے میں بیٹھیں گا وہی کام کریں گے نا وہ لوگ بلا وجہ کا یہ ایدگاہ کی آرکشت آرکشت تو یہ بھی جگہ نہیں ہے وہ بھی جگہ نہیں ہے جو آپ کو پہلے بتایا وہ بھی جگہ کوئی آرکشت نہیں ہے بارہ ہزار آٹھ سو پچیز میں پی آرکارڈ نمبر بول رہا ہوں جا کے دیکھ لیو